جی مسیح میں آپ کو سلام سلام پاکستان میں ہوں آپ کی میزبان مہوش نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین آج جو ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے انم ناز اور انم ناز کس طرح سپورٹس میں گئی اور کیا وہ سپورٹس میں کھیل رہی ہیں اور کس میں انہوں نے ون کیا آج ساری باتچیت ان سے کریں گے اور انہی کی زبانی سنیں گے ان کی جیت کی کہانی آئیں ان سے بات کریں جی مسیح میں آپ کو سلام کیسی ہے انم آپ میں ہاں ٹھیک ہو خداون کا شکر جی سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے سٹوڈیو میں ویلکم تینکیو بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں تو انم میرا آپ سے سب سے پہلا کوئیشن یہ ہے کہ آپ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ آپ نے سپورٹس میں کس چیز میں ون کیا مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میرا نام انم ہے اور میرا تعلق ڈسٹک کا سور سے ہے اور میں سپورٹس کی دنیا میں مسیح کو ان کا نام روشن کہہ رہی ہوں اور میری جو سپورٹس ہے وہ ہے روئنگ میں روئنگ نیشنل چیمپیونشپ میں میں نے برونز میڈل حاصل کیا اور خداون کے نام کو جلال دی انم کیسا ایکسپیئنس تھا جب آپ نے پروفی ون کی تو گھر والوں کا کیا ریاکشن تھا اور آپ کی اپنی خوشی کی انتہا کیا تھی میں نے جب نیشنل میں پارٹی سپیٹ کیا تو میں ان دنوں میں اگر میں بتاؤں تو مجھے فیور تھا کیونکہ سردیوں کا سٹارٹ ہے تو پچھلے مند کی یہ بات ہے تو جب میں نے نیشنل میں جانا تھا تو میری طبیعت خراب تھی میں نے اپنے کوچ کے بولا کہ مجھے تو فیور ہے لیکن انہوں نے بولا کہ آپ نے آنا ہے اور میں نے تقریباً دو یا تین دن ٹریننگ کیا اور پھر نیشنل تھی تو میں نے نیشنل میں کھیلا اس دن بھی مجھے بخار بھی تھا گلا بھی خراب تھا فلو زیادہ تھا تو خداون نے پھر بھی مجھے سرفرازی دی کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے بہت ٹپ تھا وابڈا کی ٹیم تھی نیوی تھی آرمی اور یہ ساری ٹیمیں تھی تو خداون نے مجھے سرفرازی بخشی اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ خداون اپنے لوگوں کو وقت پر سرفراز کرتا اور خداون نے یہ جو سرفرازی مجھے دی ہے میں اس کے لیے بہت خوش ہوں اور اگر میں فیملی کی بات کروں تو فیملی بھی بہت زیادہ خوش ہے اور خداون کے شکر بزاری ہے کہ خداون نے مجھے ایک ایسی فیملی دی جو مجھے ہر وقت سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں فیملی کو جب پتا چلا کہ آپ نے ون کیا اور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کتنی لڑکیوں میں سے آپ نے ون کیا بہت زیادہ لڑکیاں تھیں جیسے کہ زیادہ مختلف ٹیمیں تھیں وابڈا کا میں نے بتایا اس میں بھی چار لڑکیاں تھیں نیوی کی چار تھی آرمی کی چار تھی پھر مختلف ٹیمیں تھیں جیسے کہ سٹیٹ لیول کی ہم بات کریں وہ ٹیمیں تھیں جیسے پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان ہے کے پی کے تو میں نے بھی ٹیم میں کھیلا میں نے سندھ کی طرف سے کھیلا اور ہمارے ٹیم میں جو ایک بہن تھی وہ بلکل کمزور تھی اور وہ فرس ٹائم اس مشین پر بیٹھی لیکن خداون نے پھر بھی ہمیں سرفراز کیا اور میں خداون کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداون نے مجھے سرفرازی بخشے تو اچھا مجھے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو انہم کے گھر میں آپ کو پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے اور سب سے زیادہ کون آپ کو سپورٹ کرتی ہے فیملی تو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے یہ میں خداون کے شکر گزاری کرتی ہوں لیکن اگر میں بات کروں کہ اس پرسن کی جو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو وہ میری والدہ ہے کیونکہ جب میں نے میٹر کے ایکزیم دی ہے تب بھی میں کہتی تھی کہ میں نے لائف میں کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے پر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ خداون کا میری زندگی میں بالکل فرق پلان ہے اس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی ایسا نہیں تھا کہ میں اس میں اس فیلڈ میں بھی جاؤں گی تو جب میں اپنے گھر سے نکلی تو پھر خداون نے میری سوچوں کو آگے اور میرے لئے راستے کھولے دروازے کھولے اور میں سپورٹ میں آسکی اور یہ صرف میری ماما کی کاوش اور ان کے مجھے سپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ کے علاوہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں فیملی میں میری فیملی میں ہم دو بہنیں اور ایک میرا بھائی ہے سب سے بڑی میں آؤں مجھ سے چھوٹی میری سسٹر ہے اور اس سے چھوٹا میرا بھائی ہے اور ماما پاپا تو آپ کے فادر اور مدر کیا کرتے ہیں میرے پاپا جو کہ وہ ایک پاسٹر ہے اور ماما ہاؤس بائف ہے تو یہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے زبار دست اچھا آنا موسٹلی ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ نہیں اب یہ بڑی ہو گئی ہے شادی کے قابل ہو گئی ہے ان کی شادی کر دیں تو ریلیٹیوز زیادہ تر ایسی باتیں کرتے ہیں پیرنٹس تو نہیں کرتے کیونکہ ان کے تو بچے ہوتے ہیں انہوں نے نہیں کرنی ہوتی ایسی باتیں تو نہیں آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے اس کی شادی کریں تو جب آپ نے سوچا کہ آپ گھر سے باہر جا کے کچھ کریں گی تو کیسا ریاکشن رہا آپ کے فیملی میمبرز کا آپ کے ریلیٹیوز کا کیونکہ میں دوہزار بیس میں لہور آئی تھی میرا تعلق میں نے بتایا تھا کہ قصور سے کہ ایک گاؤں سے میرے گاؤں کا نام لاکھو بریار ہے تو جب میں بائبل سٹڈی کے لیے ایک سال کے لیے او ایم کو میں نے جوائن کیا دوہزار بیس میں تو تب تو سب ٹھیک تھا لیکن ہے جب ایک سال گزر گیا تو جب میں گھر جاتی تھی تو سب پوچھتے تھے واپس کب آنا ہے واپس کب آنا ہے تو میں کہتی تھی کہ اب میں نے سٹڈی کرنی ہے تو پھر میری جو کوچ ہیں جن کی وجہ سے میں سپورٹس میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میری اندر اتنی کپیسٹی ہے کہ میں ایک ہیوی گیم میں جا سکتی ہوں حالانکہ میں نے سائیکلنگ کے ٹرائل دیئے تھے لیکن وہاں پہ پی او یہ ہوتی کیا ہے لیکن انہوں نے بولا کہ ہم ہیں آپ کو سکھانے کے لیے تو پھر انہوں نے مجھے ٹریننگ دی ملوایا روئنگ کے کوچ سے میں نے ٹریننگ لی اور میں نے پی او میں پھر ایڈمیشن لیا اور اب میں یونیورسٹی میں ہنڈرڈ پرسنٹ سکولرشپ پر سٹڈی کر رہی ہوں اور میرا پنجاب یونیورسٹی میں یہ تھرڈ سمیسٹر چل رہا ہے تو اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری اچھا انہوں تو آپ سٹڈی کا تو آپ نے بتایا اس کے علاوہ مطلب بتائیں کہ آپ کیا خواہش رکھتی ہیں کہ ان فیوچر آپ کریں ان فیوچر میں سپورٹ میں ہی آگے جانا چاہتی ہوں کہ میں سپورٹ میں آگے جاؤں اور نہ صرف سپورٹ میں آگے کام کروں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میں مسیح کی گواہی دے سکوں اور وہ نہ صرف میرے تک محدود رہے بلکہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں تاکہ نوجوان بہنیں جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی شادی کر کے گھر لیکن یہ ایسا نہیں ہے بلکل وہ خدمت بھی کر سکتی ہیں وہ سپورٹ بھی کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ گھر کو بھی سنبھال سکتی ہیں ایکزیکلی ایسے ہی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں یہ تو آپ ہو گیا سپورٹ میں مطبع آپ پارٹسپیشن کرتی ہیں اور آپ نے ون بھی کیا خداون کے فضل سے تو اس کے علاوہ آپ کے کیا شوق ہے کیا آپ کرتی ہیں شوق تو کہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں اگر گفٹ کی بات کروں تو خداون نے مجھے بیشمار گفٹ دیا میں ورشپ بھی کرتی ہوں میں سنڈے سکول ٹیچر بھی ہوں اور خداون نے مجھے منسٹری میں بھی یوز کہہ رہا ہے تو اب خداون کا شکر ہے کہ ہمارے نہ صرف قزنز تک یعنی غیر مذاہب تک بلکہ آپ اپنی قوم کے لئے بھی اس میں بہت مطلب کہ یہ ہے کہ آپ ازادی سے خداون کا کلام بیان کر سکتے ہیں سپورٹس میں رہ کر بلکل اچھا نم جو ہماری یوت آپ کو دیکھ رہی ہے کریشن جو ہمارے بہن بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں جو سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا ایڈوائز کریں گے ان کو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سپورٹس میں آگے آ سکتے ہیں تو آپ ضرور آئیں ہمارا ایک کلب بہلا پاکستان کے نام سے تو آپ ضرور جوئن کریں اگر آپ اس طرح سے نہیں لیکن آپ سپورٹس کے ساتھ تچ میں رہیں تاکہ آپ سپورٹس بیس پہ آگے سٹڈی کر سکیں ہمارے کلب میں بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو کہ کالیج میں ہیں جو سپورٹس بیس پہ ایڈوکیشن لے رہی ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں تو اسی طرح آپ آگے آئیں تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سٹینڈ لے سکیں اور اپنے آپ کے لیے بھی سٹینڈ لے سکیں تو کیا ان کو یہ کنا چاہیے شوق کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری پیمیونٹی میں جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آگے آئیں لیکن ان کے اندر ہنر ہوتا ہے لگن ہوتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ سپورٹس میں بھی آپ کو پتہ آنا اس میں کافی پیسے وغیرہ بھی انویسٹ کرنے پڑتے ہیں ہوتے ہیں بھی ہیں تو کیا ان کو کہاں سے وہ سٹارٹ لیں میں نے بھی جب سٹارٹ لیا تو میں نے بھی او ایم سے سٹارٹ لیا تو جو کہ لاؤ پاکستان کلب ہے ان سے میں نے سٹارٹ لیا تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میری ہر قدم پر میری مدد کی ہیلپ کی میں کے سپورٹ کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی بچپن میں جو کھیلا میں سمجھتی شاید وہ ہی ہے لیکن جب میں الہور میں آئی ادھر آکے میں نے والی بال باسکٹ بال سائیکلنگ اور روئنگ کی ٹریننگ لی تو میں نے دیکھا کہ اور بھی بہت زیادہ سپورٹس ہیں یہ تو ہم جو دو تین تھی جو گاؤں میں کھیلتے تھے وہ ہی نہیں تھی بہت زیادہ تو جو سٹارٹ لینا چاہتے ہیں ان کے اندر پیشن ہونا چاہیے آپ کہیں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سٹارٹ پھر جو آپ پیشن ہے اس کو کبھی کم نہیں دینا وہ جو آپ کا لیول ہے اس کو انکریز کرنا نہ کہ آپ اس کو ڈاؤن کریں جب آپ کے اندر پیشن ہے تو آپ ہر مشکل سے ہر رکاوٹ سے لڑ کر آگے جا سکتے ہیں زبردست تینکیو انم آپ کی اتنی پیاری باتوں کا اور آپ کے یہاں آنے کا جی ناظرین جی طرح کی بچیاں جو مسیح قوم کا فخر ہوتی ہیں یہ ہے ہماری مسیح قوم کا فخر میں بھی ان سب بہنوائیوں سے جو انہیں دیکھ رہے ہیں اور جن کو ان کی طرف سے بھی دیکھ کر ان میں شعور آیا کہ ان میں یہ لگن ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں تو وہ اسی طرح جیسے کہ انم نے بھی کہا کہ وہ زیرو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ان میں بس لگن اور جذبہ آنا چاہے کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے کا لگن اور جذبہ آنا چاہے اور خداوند کو ہمیشہ اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اپنی سوچوں میں رکھے اگر اس کام کو ہم سٹارٹ کریں تو یقینا میرا بھی امان ہے کہ ہم ضرور ہر چیز میں جو فتح وہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اپنی میزبان مہوش نمان اور ہمارے کیمرہ من تارک پیارہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے کسی نئے شو میں خدا حافظ